بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب سوال وہی ہے جو اس سے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا آٹھ فروری کے بعد کا منظر نامہ کیا ہوگا وزیراعظم کون ہوگا حکومت کون بنائے گا اور کس جماعت کے کتنے چانسز ہیں دیکھیں کرامت مغل صاحب ظاہر ہے کہ یہ سوال ہر شخص کے ذہن میں اس وقت جو ہے اس نے کھلبلی مچائی ہوئی ہے اور دعوے بھی ہو رہے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہو رہے ہیں لیکن ایک دعوے ایسا ہے جو خطرناک دعوے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آٹھ فروری کے بعد جو پوسٹ الیکشن سینیریو ہے وہ کتنا خطرناک ہونے والا ہے اس ملک کے لیے صحیح جو چیز ہونے والی ہے نا اس میں میں آپ کو سینیریو بتا دوں گا کہ پھر کیا ہوگا پہلے میں آپ کے سامنے بریک اپ رکھ دیتا ہوں کہ قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ کتنی ہیں کس صوبے سے کتنی ہیں پھر میں دعوے آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے آفٹر میت میں کیا ہونے جائے گا کیا ہونے لگا ہے کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر ایمپورٹنٹلی اینٹرسٹنگلی کہ جو نونلی کی کیمپین چل رہی ہے اس کیمپین سے آپ کو پھر کیا پتا چلتا ہے پاکستان میں قومی اسمبلی کی پہلے آپ کو پتا ہے کہ تین سو گیالیس نشستیں تھی اب نئی جو ہلکہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں چھے کم ہوئی ہیں تری ہنڈرین تھرٹی سکس تین سو اچھتیس ٹوٹل نشستیں اس میں بلوچستان کی خواتین کی ریزرو سیٹس ملا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں تعداد بلوچستان کی ہے بیس خیبر پختون خواہ کی ہے پچپن پنجاب کی ہے ایک سو تہتر سندھ کی ہے پچھتر اور وفاقی دار الحکومت اسلامباد کی ہیں تین اور دس ہیں نون مسلم کی تو یہ کل ملا کر تین سو چھتیس کا فگر بنتا ہے پورے پاکستان میں اور حکومت ملانے کے لیے آپ کو ایک سو چھے سٹھ کا ہنسہ جو ہے وہ عبور کرنا ہے پہلے ایک سو بہتر تھا آپ نے ایک سو چھے سٹھ کرنا ہے اگر آپ یہ کر لیں گے آپ وزرعظم بنائیں آپ اس کے بعد پانچ سال مجھے سے اپنی حکومت چلائیں آپ کے پاس اس سے زیادہ اپنا سنگل ہیڈڈلی خود جیت کر نمبر موجود ہے لوگ آپ سے غداری نہیں کرتے فلور کروسنگ نہیں کرتے کسی سندھ ہاؤس نہیں جاتے کسی بلوچستان یا کسی اور نئے ہاؤس میں کوئی منڈی نہیں سجتی کوئی غداریاں بے وفائیاں نہیں ہوتی تو آپ کے سامنے ایک کھلی فیلڈ موجود ہے اور آپ لیجسلیشن اپنی مرضی کے کریں آپ بجٹ اپنی مرضی کا پاس کریں اپنی مرضی کے قوانین بنائیں اگر آپ تو دھڑ پہ چلے جاتے ہیں یعنی کہ آپ تقریباً دو سو چوبیس کے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی کا آئین بنائیں آئین میں ترمیم کریں جو مرضی کریں صحیح یہ ہے وہ ٹارگٹ جو ہر سیاسی جماعت کی خواہش ہوگی کہ ہم اسے اچیو کر لیں گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے سب سے پہلے میں دعوے سے پہلے کہ سیٹس کتنی آئیں گی بھائی گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ اب ہمیں ڈرون کے ڈرونے مناظر دکھائی دیں پابندی لگی نہیں تھی لہور جلسے کے بعد لہور جلسے میں تھے ڈرون اڑے تھے پورا پاکستان سے بندے کٹے گئے نون لیگ نے اس کے بعد سامہ ٹی وی نے اڑایا تھا جلال پر جٹہ ہوں جس کے بعد بہت زیادہ نقام جلسہ چلنا شروع اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کہ ایک بندہ کیمرہ ٹیلٹ ڈاؤن کر کے سامنے موجود کراؤڈ کو ایک ایسے انگل سے لیتا ہے کہ جہاں ایک بندے کے پیچھے دوسرا بندہ ظاہر ہے کہ چاہے ان کے درمیان چھے فٹ کا فاصلہ ہو جڑا وہ نظر آتا ہے پیچھے کڑا ہے تو آپ جب اس انگل سے منانے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے نظر آتا ہے وہ فوٹجز دی جاری تھی پیپلز پارٹی کے جلسوں کی صورتحال تو یہ تھی کہ آپ کو اکثر اوقات جلسوں میں پیچھے جہاں پہ کنات ہے جو دیوار ہے وہ نظر آ رہی ہوتی تھی تو اچھا لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پنجاب میں جلسے کر رہے تھے جو اور خبر پختون خانے جہاں سے پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہو چکے سندھ کا جلسہ بہرحال ان کا اچھا جلسہ تھا اور بہترین نون لیگ کے کمپاریزن میں تو بہت ہی اچھے تھے لیکن جلسے تو کر رہے ہیں نون لیگ کا آپ دھو بی گارڈ کا جلسہ دیں جو لوگوں نے کھڑے ہو کے اپنی چھتوں سے جب میاں صاحب تقریر کر رہے ہیں وہ کنات لگا کے آپ نے اس کو عدہ کر دیا دھو بی گارڈ اور اس کے باہر کوئی حسل بسل کوئی چہل پہل وہاں پر کراؤڈ اور پھر کراؤڈ کا ایفیلیشن لے گجرا والا ایک اتنا بڑا گڑ پہلوان کو مکے مارتے ہوئے یعنی کہ مکے ہوا میں چلاتے ہوئے فوٹیج آئی ہے ایک وہ جس میں پہلوان کو دعو لگا رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس میں سٹیج سے کھڑے ہوئی جو ویڈیو بنی ہوئی کیونکہ شباز شریف کوئی سینگل سے لینا تھا تو آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی پورے سٹیڈیم کی جو یہ سیڈھی ہیں یہ ساری خالی ہیں سٹیڈیم کو درمیان سے ایک جگہ سے ٹینٹ کناتے لگا کے دیوارڈ کیا ہوا ہے جن لوگوں نے باہر جو میڈیا کا کنٹینر ہے وہاں سے کھڑیوں کے ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہیں پہ یہ جلسے منسوخ کر گئے ہیں کوئی کیمپین باقاعدہ اناؤنس نہیں کی بھاگ کے اپنے لاہور کے حلقوں کو سبھانے لگ گئے ہیں اور پھر ایک اہم ترین دن پہ آئے بھی ہو گئے ہیں مری گئے ہیں مری خیریت جلسہ آج ان کا اگر مجھے جہدہ دیں اس کا پلان بتا دوں گا کیا آپ لینے پچھلے تین دن سے آپ سن رہے ہیں ادھر خبروں میں ہوتے ہیں برہ باری ہو رہی ہے لوگ پھنسے ہو رہے تو وہاں تعداد کا ہی لوگ کی اب اس وقت وہسی ہوئی ہے انہیں نے کہا چلو لوگ تھے پھنسے نہیں تھے جلسہ ہی کر رہے ہیں جی پیوں پہ جلسہ کرنے کی تو کام مجھے بتا دے اچھا وہاں میں ایسے ہی اتنا کر رہا ہوں وہاں پہ 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 پنڈی میں لیاقت باغ میں جو ہوا لیاقت باغ میں دو فگرز ہیں پچیس سو تین ہزار سے تین ہزار کے درمیان پیتیس سو ایک میکس میکسیمم بائیس سو اہلکار تھائینا یہ اگر صورتحال ہے نون لیگ کے جلسے کی ایک ایسی جگہ پر جہاں پر اڑوس پڑوس کے ملالے پھر تو پہتیس چھتیس امیدوار بنتے ہیں جی اگر آپ ڈویجن کے ملالے چلیں ڈویجن کو آپ چھوڑ دیں آپ صرف پنڈی اسلام باد کے بات کریں اکیس امیدوار اور چھے سے ساتھ مخصوص نشست اٹھائیس سو بندہ اٹھائیس بندہ مل کے امیدوار ہے جو وہ پچیس سو بندہ اگر اکٹھا کرے گا تو آپ سوچ لیں کہ ان کی کیا صورتحال ہے شہباز شریف کو ادھر ائرپورٹ پہ انتظار کروانا چائے کے بعد چائے پہ سرار کرنا ڈیڑھ گھنٹے کے درمیان ان سے جھوڑ بولنا پھر انہیں زبردستی ویڈیو کال کے اوپر دیکھا مجھے بتاؤ کتنا کراؤڈ ہے دیکھ کے زبردستی اس میں آگئے پھر وہاں پہ غصہ کرنا صرف بارہ منٹ سے بھی کم خطاب کرنا وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے حنیف باسی کا ان کو کہنا یہ تو انہ چھپنگ شو تھا تو بھائی وہاں پوری فوج کیوں بیٹھی بھی آپ کیا کر رہے تھے تو پچھے سو بندہ بارال ایک وہ کراؤڈ تھا یہ اگر صورتحال ہے نون لیگ کی تو ظاہر ہے کہ اور بھی عوامل ہیں جن کی وجہ سے دیکھیں اب یہ محمد مالک کا میں آپ کو پھر میں آپ زرداری صاحب کا دعویٰ بتاتا ہوں اور یہ خدرناک ہے خدرناک کیوں ہے اس کو سن لے میں آپ کو اکسپلین کرتا ہوں میں آپ میں سے پوچھے گا بات کیوں کیسے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میری اسیسمنٹ ہے اسیسمنٹ پلس سم انفرمیشن اسیسمنٹ پلس انفرمیشن جی یعنی وہ کہہ رہے کہ انفرمیشن کی بنیاد پہ یہ تجزیہ ہے کھل تعداد ایک سو پانچ کے قریب سیٹس کی آپ دیکھئے گا پی ایم ایل ایم کی ہوں گی یہ بڑا ختمناک ایک پریڈکشن ہوتی ہے الیکشن سے پہلے دینا پھر بعد میں لوگ آپ کی جان کھا لیتے ہیں لیکن میرا خیال ہے ایک سو پانچ میرا خیال ہے کہ پلکل خلیر چیز ہے کہ سمپل بجولیٹی کسی تہین نہیں آرہی اور جو کراچی میں ہو رہا ہے ایم کی سیٹس کے اوپر جس طرح ایم کی ایم کی ایم کو تقویت دی جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس پہ بھی پریشر ہے کوئی ڈالا جا رہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا بیک فوٹ پہ جائیں اور کراچی کی جو سیٹس ہیں اس میں ایم کی ام کو زیادہ وعدے ہوئے ہیں ایم کی ام کو زیادہ وعدے ہوئے ہیں این پی مل کی ہوں کراچی میں اب آپ سنیں اگر بڑی دلچسپ بات ہے ایک سو پانچ جی یہ مالک صاحب نے کہا زرداری صاحب نے انٹرویو دیا اس مہش رازی کو زرداری صاحب سے انہوں نے سوال کیا نمبر گیم کے حوالے سے کتنا نمبر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پنجاب سے کتنی سیٹس لیں گے تو زرداری صاحب کا جواب پتہ کیا تھا انہوں نے کہا تیس پہتس لے لیں گے کہتے نہیں اتنا بڑا بول تو میں نہیں بولوں گا مطلب لیس دن تھرٹی اتنا بڑا بول جب قرار دے رہا ہے ایک بندہ خود مو سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ نا سیاسددان بڑھ کے بات کرتے ہیں لوگوں کو کانفیڈنس دلانے کے لیے آپ کیمپین کی سٹیج کے اوپر دعویٰ کا ضرور کرتے ہیں جس زرداری صاحب نے تو تیس پینتس کو کہا کہ یہ بڑا بول ہے پتہ سن پنڈرہ پنجاب کی بات ہو رہی تھی سندھ کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ کراچی کی ساری نشستیں لے جاؤں گا لیکن ایسے تو نہیں نا ایم کی جیت کا تماشا دیکھ رہی ہے موٹرے لگا کے پاکستان کو پانی کی سپلائی شروع کر دیں ایسے میم سیل رہے اس کے اوپر ایک پوری ایک کہانی بنی بھی ہے سندھ کی ٹوٹل کتنی نشستیں ہیں 75 75 75 نشستوں کا مطلب یہ ہے کہ let's just assume کہ 75 75 سیٹیں جو ہیں وہ MQM فلانا بھلانا ملا کہ یہ سارے لے جاتے ایک بھی نہیں جیت تھی پیٹی نہیں 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 بلوچستان کی ٹوٹل کتنی نشستیں 20 20 20 کی 20 کہیں اور چلی جاتی ہے اور جیت جاتا ہے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی چھے نشستوں سے لڑ رہی ہے چھے کی چھے جیت جاتی چھے کی چھے دھی پیٹی آئی پارلیمنٹی رینز کی چھوٹل چار چار کی چار چار جیت جاتی ہے پی ایمیل کی دو جیت جاتی ہے جی دی جی 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 جاتی ہے اے 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 سب کو ملائے ہیں جو ویکیوم بن رہا نمبر یعنی اگر میاں صاحب کو حکومت بنانی ہے اے ف اٹ آل وہ ان سب کو ملانے ساتھ میں پیپلز پارٹی کے بغیر گزار نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی ہو رہی بلاول کے سٹریٹمنٹس نہیں بیٹھیں گے حکومت نقصان ہوا پیپلز پارٹی زیارہ فیوچر کا بھی تو سوچ رہی ہوگی نا کہ جو ڈیمیج ہوا اس وقت میں جو پی ڈیم کا وقت تھا اس سے تو ان کو پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے گا لوگوں کی جارداشتوں میں یہ چیزیں محب ہوتے ہو تو ان کا جو لاؤس ہوا ہے پولیٹیکل لاؤس وہ کیا یہ مرتبہ پھر یہ رسک لیں گے کہ وہ میاز آپ کے ساتھ جا گے ان کی حکومت بنائیں جس میں حکومت میں مذہبی انہوں نے کرنے یعنی ایک بدترین سیناریو میں بھی پی ٹی آئی بیکٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں آ رہے سو کے لگ بگ کیونکہ جو ون ایٹی ون ایٹی کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ تین سو چھتیس ٹوٹل نشست ہیں تو ایک سو اسی ان کی ملا کے ہو گئی پورا سندھ چلا گیا یہ بھی چلا گیا تو پیچھے بچ گئی ایک سو چھپن نشست ایک سو چھپن میں سے خیبر پختون خواہ کی اور بلوچستان کی ملا کے بھی مائنس کر لینا تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہنڈرنڈ پلس سیٹس جو ہیں وہ بچ رہی ہیں جو آزاد امیدواروں کے پاس جا رہی ہیں میں سب شابہ کر لی یہ اضافی نمبر بھی دے دی بہت بہت زیادہ نمبر دے دی اس کے بعد بھی ایک ایسا سینیریو ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے گزاری ان کی ایلیجینس ان کی سوفوئر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ان کی پریس کانفرنس ان کے انٹرویو ان کے ضمیر جاگنے کے لیے جو پاپڑ بیلنے پڑے گے جو محنت کرنے پڑے گے جو جہاز اڑھانے پڑے گے جو لالچ دینے پڑے گے جو وزارتیں دینے پڑے گی جو پارلیمانی سیکٹری کا عدہ دینا پڑے گا جو مشیر بنانا پڑے گا جس کو اسسٹنٹ سپیشل اسسٹنٹ بنانا پڑے گا لمبی چوڑی کابینہ بنانے پڑے گی سب ناز نخر اٹھانے پڑے گی اس ڈیامیج سے ہٹ کے جو سب کچھ ہوگا نا اسے ہٹ کے آپ امیجن کریں یار اب ہر دفعہ مجھے کیوں ٹیگ دیتے میں جو ہوں میں ڈی پی ہوں یا میں آر پی ہوں پھر تو ہم مجھے سلوٹ ہی کریں یا میں آر ہوں یا ڈی آر ہوں میں بتاتا ہوں میں سلوٹ کروں گا میں ایس ہوں میں اس وقت کی براکریسی کا حصہ میں میڈیا میں ہو یا میل ایکشن کا بشیر میں ہو مجھے آپ کی سیاسی اوقات کا پتہ ہے بھائی آپ کیسے بن گئے ہیں آپ کی تو اوقات ہی نہیں تھی کہ آپ بنتے فلان فلان گرفتار ہوا ہے فلان 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 جلس نہیں دی فلان 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 رانے کی بیٹی کا جہیز اٹھا ہے یہ سب کچھ کیا ہے تو آپ کی اوقات ہے آپ الیکٹ ہونے کے بعد مجھے کہیں کہ کانا کانا جان دا اب یہ دیکھیں کہ آؤٹ آف دیز الیکشن جو ٹوٹل الیکشن کروانے والی مشینری ہے اس کے سامنے اس بننے والی حکومت کے بھائی یہ ہمارے مرہون منت ہیں یہ تو نہیں بنتے تھے یہ بن سکتے تھے نہیں زبان زدے ہاں میں ہر بندے سے پوچھ لے یہ نہیں دیمیج کہ آپ پولٹیکلی فائٹ آؤٹ کریں یار عمران خان کو یعنی کہ اتنا جو پاپولیریٹی عمران خان کی بنی ہیں وہ انہوں نے بنائی ہے نکم میں نکٹ تو اکیلہ دھوڑ رہے ہیں اور چوتھے نمبر پہ آنے والی پوزیشن میں اکیلے دھوڑ کے بھی چوتھے نمبر کتنے مطمئن جلسوں سے جھٹی کر لیکن اس ملک میں ٹرینڈ کیا ہوگا اور پھر میں آپ کو بتاؤ ٹرینڈ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے یعنی یہ جتنے لوگ احسان کر کے ان کو حکومت میں لائیں گے یہ اپنا جزیہ تو مانگیں گے یہ اپنا حصہ تو مانگیں گے ٹرانسفر کی صورت میں پوسٹنگ کی صورت میں گھپلوں کی صورت میں کرپشن کی صورت میں اپنی زور زبردستی کی صورت میں کسی بھی صورت میں کیوں آپ کو احسان کیا اب بدلہ دو جب آپ وہ کریں گے اور جو اگزامپل سیٹ ہو جائیں گی کہ اگلے چار سال پانچ سال یہ جناب ایک دوسرے کے احسان ہی اتار رہے ہوں گے تو جو پھر نیچے سے پرموٹ ہو گے ایک دوبارہ اوپر آئے گا اس پورا سسٹم تبا جو آپ نے کاز کرنے آپ ابران خان کو پولٹیک لی ہرا سکتے آپ پرفارم کرتے کرتے نا کلیکٹی اجتماعی دانش موشی مہندس طبیب سرجن جن کو پتا ہے کہ معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا کچھ حکیم بھی سال کا ایکسپیرینس ہے کچھ حکیم کو ڈھانے کے چکر میں اس میں ہوا بھرتے گئے بھرتے گئے بھرتے گئے عمران خان کا نو داؤٹ کے عمران خان کی شخصیت اس کا کرزما اس کی اپنی فان فالونگ سب کچھ بٹ دوزار بائیس میں کیا وہ سٹیج پہ تھے نہیں تھے کیا ہوا آپ نے تباہ کر جنازہ نگال دیا اس ملکی معیش لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ہوا ہے معاشی اعتبار سے تو ریزنٹمنٹ کا سارا ووڈ بینک اور وہ ادھر چلی گئی ہے تو آٹ فروری کے بعد حکومت بنانے کے لیے ویڈیس ٹو بی بیلیوڈ اور نظر بھی آت تو میں اضافی علاقے کے عوامی یا غیر عوامی نمائندے ہونے کے طور پر ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے ان سے گام کیسے لے سکیں گے بروکریسی نے آپ کو وہ نچانا ہے نا ویسے ہی کنٹرول بنی ہے ان کی انگلیوں پر نچیں گے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے بہت شکریہ عیسی نکلی آپ کے تعزیہ کا کمیٹ سوکٹ میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ